اب دوستو ہم نے یہ بلو بلو کے ساتھ بھی لگا دی اور برون برون کے ساتھ بھی لگا دی یہ نیوٹن بلب کو چلی گی بلو والی ٹھیک ہے مین اور یہ جو برون لگائی ہے یہ جو فیس ہے وہ ہمارا چلا گیا ہے تھرمو سٹیڈ کے اندر دوستو ہمارا جو فیس ہے الحمدللہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو تھرمو سٹیڈ کے بھی کنیکشن بتائیں اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں محمد عزل اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اسلامباد کلنگ سنٹر دوستو آج میں ایک فریج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تھرمو سٹیڈ کے کنیکشن اور ریلے کے کنیکشن اور کمپریسر کے فریج کے کنیکشن بتاؤں گا کس طریقے سے ہوتے ہیں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں پراپر بتانے والا وہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے سکیپ نہیں کرنی اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارا آپ کو فیدہ ہوگا تو ابھی ہم نے اس کا تھرمو سٹیڈ بھی خراب تھا اور اس کی ریلے جو آور نوڈ جنون ہے وہ بھی خراب تھی ٹھیک ہے اس کی ہم نے ریلے یہاں پہ لگائی ہے تو آئیں انشاءاللہ ابھی اس کے کریکشن شروع کرتے ہیں تو سارا انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو ابھی میرے پاس یہاں پہ جو کلر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 کلر ہیں ایک بیلو کلر ہیں ایک براؤن کلر اور ایک بلاک کلر ہیں ٹھیک ہے یہ تھرمو سٹیڈ سے آ رہی ہے تارہ ہی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس فریج کی پاور ہے یہاں پہ دو کلر ہیں براون اور بلو اب دوستو یہ جو تھرمو سٹیڈ کی آ رہی ہیں تاریں اور جو ہمارے پاس پاور ہے یہ اس کو اپس میں ہم نے کمائن کرنا ہے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے اب کس طرح سے کرنا ہے تو آئیں انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں ایک براؤن تار جو ہے یہ فیس کیے جو تھرمو سٹیڈ کے اندر جا رہی ہے اور اوپر سے واپس جو آ رہی ہے یہ بلیک آ رہی ہے دوستو یہ والی ٹھیک ہے مطلب دو تاریں اوپر سے یہ تھرمو سٹیڈ کی آ رہی ہے اور یہ والی جو بلو والی تار ہے یہ ہماری تار ہے نیوٹل تار جو بلک کی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ سب سے پہلے کر کیا کرنا ہے ہم نے نیوٹل اس کے ساتھ جوڑ لینی ہے بلو بلو کے ساتھ کلر ٹوکل اس تو ہماری بلو اس کے ساتھ ہم نے کمائنڈ کر دی ہے بلو بلو کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم نے بلو بلو کے ساتھ لگا دی ہے اب دوستو ہم نے یہ بلو بلو کے ساتھ بھی لگا دی اور بلو بلو کے ساتھ بھی لگا دی یہ نیوٹل بلک کو چلے گی بلو والی ٹھیک ہے اور یہ جو بلو لگائی ہے یہ جو فیس ہے وہ ہمارا چلا گیا ہے تھرمو سٹیڈ کے اندر اور اوپر سے ریورس جو آ رہا ہے یہ بلیک میں آ رہا ہے اس فیس ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کر رہا ہے دوستو یہ جو برون والی ہے اس کو ہم نے کیا کر رہا ہے بند کر دینا ٹیپ لگا دینی ہے اس کے اب دوستو ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی اپنی جنور جو ہے ریلے ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے اب اس طرح کی ہم مارکیوٹ میں گئے ہیں ویسے ریلے جو ہے نہیں ملی اب ہمارے پاس یہ تھی یہ والی ریلے جنور ریلے ٹھیک ہے اب یہ لگائیں گے اب اس میں جو کوئنٹ بنے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر بہت زیادہ کوئنٹ ہے ٹھیک ہے جس وجہ سے وہ تھرمو سریٹ کی بھی اس کے اندر ہی لگ جاتی تھی اور پاور بھی اندر لگ جاتی تھی اور کمپریسر کی بھی یہاں سے اندر ہی لگ جاتی تھی اس کے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو آپ کوئنٹ ہے دوستو ایک تو آورلوڈ کا ایک کوئنٹ ہے ہو گیا اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کوئنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو یہ دیکھیں اب ہمیں چھئیے صرف دو تاریں دوستو اور دو تاریں ہماری جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک بلیک ہو گئی دوستو براؤن اوپر فیس چلا گیا تھرمو سٹیڈ میں اوپر سے رورس جو ہے یہ بلیک میں آ گیا اور نیٹل ہماری یہاں سے اب کراس کر کے اس طرح کوئی تھیمل لگا کے یہ دو تاریں ہماری جو ہے کمپریسر کی پاور کی تاریں ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو اب میں یہ جوڑ لیتا ہوں کہ تو دوستو اس پہ بھی میں ٹیپ کرڑوں گا بلو والی پہ بھی جس کے ساتھ ہم نے تھمل لگا دیا تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس اب جو کمپریسر کی دو تاریں نیٹل فیس وہ نکل چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ والی جو ریلے لگانی ہے اس میں ہمارے پاس جو اس کی رائٹ سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا رننگ کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آور لوڈ کے ایک پوائنٹ لگے گی یہ دو ٹوٹل تاریں آپ کی کمپریسر کو آن کر دیں گی اور تھرمو سٹیٹ کے بھی پراپر جو ہے وہ کلیکشن ہو چکے ہیں تو ہم میں انشاءاللہ آن کرتا ہوں وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں دوستو میں نے کلم میٹر بھی لگا دیا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں فریج کو آن کروں گا اور آن کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں گا اس کو کم سے کم ایک امپیر سے اوپر نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے ایک امپیر سے اگر اوپر لے رہا ہے تو پھر آپ کے کمپریسر میں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یا ہیٹ اپ ہوا ہوا ہے یا اس کی موٹر جو ہے جلی ہوئی ہے تو اب انشاءاللہ میں آن کرتا ہوں وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں دوستو ہمارا جو فریج ہے الحمدللہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو تھرمو سکیٹ کے بھی کنیکشن بتائیں اوپر سے دو تارے آ رہی ہوتی ہیں تھرمو سکیٹ سے ایک براؤن جا آ رہی ہوتی ہے اور بلیک واپس آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے میں نے جوڑی یہ وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو کمپریسر ہے وہ الحمدللہ چر رہا ہے ابھی جیسے رننگ ہوگی نا اسی طرح آستا آستا جو ہے اس کے امپیر نکھی آتے جائیں گے ٹھیک ہے ایک امپیر سے بھی کم ہو جائیں گے نائن پوائنٹ یا ایٹ پوائنٹ تک یہ کمپریسر چلے گا اور الحمدللہ ابھی اس کی کلنگ وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو الحمدللہ کمپریسر بالکل ہمارا کام کر رہا ہے فریج بلکل اوکے ہو گیا ہے کنیکچر بھی ہم نے اپراپر طریقے سے کر دی آپ کو امیدیں سمجھا گی ہوگی اگر سمجھا گی تو بھائی کو لائک شیئر سکرائب کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے خوشی سے فیل ہوتی ہے کہ بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ محمد افضلوان کو اجازت دیجئے اللہ آفرہ